جوڑی نام کا لڑکا جوڑا ہے جنگل میں مرگ صاحب جو ہے جس کی ماں کو اس کے پتا کے دوارا مار دیا گیا تھا اس کی تلاس میں اس کو لانے کے لئے گیا تھا وہاں پر کافی پریاس کے بعد اس کو وہ مرگ صاحب جوڑے ہرنے کا بچہ جو ہے وہ مل گیا تھا اور اس کے بعد وہ اس بچے کو اٹھا کرتے اور اس کاس میں سے چمڑے لگا اس بچے کے پیر لٹک رہی تھی وہ اس کو جتنا اوپر اٹھا سکتا تھا اٹھا کرتے کی چبرہ تھا لیکن پھر بھی کٹھائیاں آ رہی تھی تو وہ تھک گیا تھا اور جہاں پر انٹرسیکشن تھا جہاں پر دو رائیں الگ ہو رہی تھی جس میں کام کیوں اس کی گھر کیوں جا رہی تھی اس انٹرسیکشن پر اس دو رائے پر وہاں رام کرنے کے لئے بیٹھ گیا اور اس نے جب ہیرن کے بچے نے میمی آنے آنے لگا اس کی طرف دیکھ کرکے تو وہ مہت ہوتے اس کو بہت اچھا لگا اور اس لئے مہت ہو کرکے اس بچے کو کہا کہ میں تھوڑا آرام کرلوں سانس لے لوں اس کے بعد میں تمہیں لے جاؤں یہاں تک ہم نے پچھلے بھی لیکشن میں پڑا تھا آج گولر کا جوڑی جو ہے اس لینے کے بچے کو کس پرکار سے لے کر کے جاتا ہے کتنی پریشانیں اس کو آتی ہیں اور گھر پہنچ کر کے لینے کے بچہ پتیا پتی کریا کرتا ہے اور وہ جوڑی اس کو کس پرکار سے اس بچے کو جو ہے رکھتا ہے یہ سبھی باتیں آج کے اپنے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سمجھیں گے پہلے ایک بار میں اس کا line to line sentence to sentence جو ہے وہ کس پرکار سے کروا دیتا ہوں اس ٹیکسٹ سے اور پھر جو ہے وہ ایک بار میں اور بل دوں گا اس کی ہندی جس سے کیا آپ کی کلیر ہو جائے دیان سے سنیں سمجھنے کا پریاس کریں اپنی سبت سکتی جو ہے آپ کا سبت کو سکتی جو ہے آپ نے تو اس پیلنگ یاد کی ہے اس باگ کی اس کی مادیم سے پرتک سینٹینس کا باوارت سمجھنے کا پریاس کریں اسٹوری کو سمجھیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا ٹرانس لسم آج کا کیا کہتا ہے لکھا ہے مجھنے کا ٹرانس لسکتی جو ہے مجھنے کا ٹرانس لسکتی جو ہے مجھنے کا ٹرانس لسکتی جو ہے لے جایا جا چکا لے جایا جا چکا پاس پرپیکٹنس ہے یہ اس کو یاد آیا جوڑی کو یاد آیا وہ کوئی بیٹھا سوشتا رہا آرام تب آیا اور اس بچے کو گھر لے جانے کے بارے میں دو چراغ کی کس پرکار سے لے کے دائے گا تو اس کو یاد آیا اس کے پتاتی کہاں کرتے تھے کہ مرد ساوک کو اگر ایک بار کھلی آتا ہے مرد ساوک کو اگر ایک بار کھلی آتا ہے یا مرد ساوک کو ایک بار کھا چکے ہوگا تو وہ جو ہے اس بیکٹی کا انوشرن کرتا ہے کھولو مرد ساوک کو انوشرن کرے گا پیچھے پیچھے آئے یہ جانے کے لئے کی آدھو چکے آج یہ ہوگی ہے کہ کسی بچے کو آپ پیار کروگے اس کو آہستہ سے اٹھاؤگے دولار کروگے تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آئے گا تو ایسا اس کی بیتا لکھا کرتے ہیں کہ انوشرن کے بچے کو مرد ساوک کو اگر آپ ایک بار کھلی آتا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کا انوشن کرے گا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا اس کے پاس ملے چاہے اس نے دیرے دیرے جو ہے وہ چلنا پرانے کیا وہاں سے دور جانے پرانے کیا یا دہاں سے پہ لان بیٹھا تھا وہاں سے دور جانے کا بریاست کیا جب وہاں سے دور گیا جب وہاں سے دور گیا تو اس گھرنی کے بچے نے اس مرد ساوک نے اس کو گھر کر کے دے گا اس کو پورا سٹیم پھانا جانے پرانے کیا چلنا پھانے کیا آفس انہ میں اس کو سٹیم پھانا جانے کے پاس تو اس چلنا پھانا تو سٹیم پھانے maybe ہو اینٹ واخنا اویا میں اپنی اس وہاں سے چلا گیا اب اس اس سے دور گیا ایٹس تو کفیو گواملی سٹیپس تو آیا نیتا ہے تو وہ شہن کے بچے دگمگا دے واملنگ یعنی دگمگا دے ہوئے کچھ قدم دو ہے اس کی طرف پڑھائے وہ شہرنی کے بچے دے ہوئے مرک صاحب ہمیں ڈگمگا دے ہوئے کچھ قدم جو ہے وہ اس جوڑی کے پیچھے بڑھائے اینڈ 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 جوڑی اس کا اتنا مطلب دونوں میں اتنا جوڑی پریم ہو گئے ایسا یہ بہت مائشن میڈے جیس کو ہے اور جوڑی اس پرکار سے اتنا سمائے ہو گیا بچے سے اتنا چھانے لگا ہوں کو کھی خوشی میں اس نے کچھ بھی ضوئی ہو جانے ہو جانا کی بند کر دیا بچے کو دولار کرنا چاہتا تھا دولار کرنا چاہتا تھا دولار کرنا چاہتا تھا کو بلک کیا کیا جانا کیا لگا ہوں کو دولار کرنا چاہتا تھا دولار کرنا چاہتا تھا جوڑی اس کو چیتانے کی ہمت نہیں کیا First read he picked it up and carried it in front of him It was his two hours اس نے اس بچے کو اٹھائی اور اپنی باؤوں میں آگے 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 پاؤں میں اے اسے ہوایے اس بچے کو آگے آگے پکڑ گیا It seemed to him that he walked out of heaven اب جسے پہلے تو اس کو بزر لگ رہا تھا پریسانی ہو رہی تھی لیکن اب جب اس نے اٹھایا تو اس کو محسوس ہو رہا تھا اب باتی کو بڑھا تھا گوڑی کو یہ وہ بنا پریاس کے چوڑا ہے کوئی پریاس اس کو چلنے کے لیے نئے کرنا کر رہا ہے تو وہاں سے اس بچے کو اٹھا کر کے وہ روانہ ہوا ہے گھر کی طرف ایک بار مشرام کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ایک بار اس کو میں اور اس کا اندھی جوائے ہو بہت دیتا ہوں تاکہ آپ کے اچھی طرح سے جوائے ہو آپ سینٹنس کا دھیان رکھ سکتے ہو کہ اس کا کیا ہاتھ میں نکل رہا ہے ایک بار اور ہوں ایک بار اور دیکھیں اس کا طرف دیکھیں تیسرا بھاک اس نے اپنے پیتا کو کہتے ہوئے سنا تھا یا اسے یاد آیا کہ پیتا جو ہے وہ کہتے تھے یہ دی مرک ساوک کو ایک بار اپھا لیا جائے تو وہ پیچھے پیچھے آتا ہے وہ اس سے دیرے سے دور چلا گیا مرک ساوک نے اسے پیچھے سے گھرا وہ واپس اس کے پاس آیا اسے تھکتپا کر پنوں دور چلا گیا مرک ساوک نے اس کی طرف کچھ ڈاوہ ڈول پدم اٹھائے اور دیاب کو چلا آیا وہ اس کے پیچھے آنا چاہتا تھا وہ اس سے سمندیت تھا وہ اس کا اپنا تھا وہ خوشی کے مارے سوچ نہیں سکا وہ اسے دار کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ دھوڑنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا اور اپنے پاس آنے کے لیے اسے بلانا چاہتا تھا اس نے اسے چیتانے کی حیمت نہیں کی اس نے اسے اٹھایا اور اپنے سامنے دونوں باہوں میں بھر لیا اسے ایسا لگا کہ وہ بینہ پریاس کے چلا ہو تو یہ جو ہے وہ آپ کا آج کا ہندی ٹرانس لسن ہے اب دیکھو وہ ایک بار بشلام کرنے کے بعد واپس روانا ہوگا ہے اب دیکھو آگے اس کو بشلام کرنا پڑتا ہے کی نہیں کرنا پڑتا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ جب آگے دیکھیں گے پڑیں گے آگے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا آگے اس نے کیا کیا آگر بشلام کرنا پڑا یا گھر پہ پہ پہنچ گیا اور گھر پہ پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا ان سبھی چیزوں کو جو ہے آگے جو ہے وہ ہم پڑیں گے لیکن آج کے اس ویڈیو ڈیکٹر کا جو ہے کو تائم ہو چکا ہے تو اس ویڈیو ڈیکٹر کو جو ہے ہم یہیں سماپ کریں گے اور آپ سے کنوں میں ایک بار کرنا چاہتا ہوں آپ کچھ ٹرانسلیشن کا پریہاس کریں سمجھنے کا پریہاس کریں پسٹنوں کے اٹھپ دینے کا پریہاس کریں لکھنا اس میں کچھ ہے ہی نہیں جب ٹرانسلیشن کروائے جاتا تو آپ کے بعد لکھنے کے لئے کچھ نہیں رہتا ہے کیا وہ یاد کرنا سمجھنا پریکٹس کرنا ہی رہتا ہے اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے پریکٹس کریں تانسلسل کرنے کا پریہاس کریں انہیں آسام کے ساتھ آج کا اپنا یہ ویڈیو لیکسر جو ہے وہ میں یہ سماپ کرنا چاہوں گا تینکیو